ہائی فرنس اسلام علیکم ملکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب اچھے سے ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ یہاں پہ میں بھی بہت اچھے سے اور بہت مزے میں ہوں تو میں نے آج ساتھ ریسیپی شیئر کریں آپ کے ساتھ تو بہت یونیک بہت مزیدار اور ٹیسٹی بننے والی ریسیپی تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نورتن کورمے کی ریسیپی جو کہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے آپ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کے ذریعے فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا میرے چینل موسیقی تو دیکھئے فرنس یہاں پہ میں نے کچھ ویجیٹیبلز لیے جس میں آلو ہے گاجر ہے مٹر ہے اور بینز میں نے لیا ہے تو آپ کسی بھی طرح کی یہاں پہ سبجی لے سکتے ہیں لیکن میرے پاس جو آویلیبل تھی میں نے اسی سبجیوں کا یوز کیا ہے استعمال کیا ہے تو ان کے علاوہ بھی میں نے یہاں پہ کچھ تیاریاں کر کے رکھئے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آج پوریوں کے ساتھ اس کو بریکفاسٹ میں بنا رہی ہوں تو میں نے آٹے کو گوند لیا ہے اچھے سے اور یہاں پہ چٹنی بھی میں بنا رہی ہوں ساتھ میں تو یہاں پہ چٹنی بھی تیار کر کے میں نے رکھئے آپ کسی بھی طرح سے مطلب روٹی میں بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں بریکفاسٹ میں بھی کھا سکتے ہیں یا پھر لنچ اور ڈینر میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آج بریکفاسٹ میں بنا رہی ہوں تو اس وجہ سے میں نے یہاں پہ چٹنی بھی تیار کر کے رکھ لیا ہے تو چلیے اب میں آپ کو دکھا دیتے ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے لیا ہے پیاز دو بڑے پیاز میں نے لیا ہے اور اس کو رفلی چاپ کر لیا ہے اور یہاں پر میں نے دو ٹاماٹر لیا ہے اس کو بھی رفلی چاپ کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ لیا دہی جو کہ فیٹ کر میں نے اس کو اچھے سے فیٹ لیا ہے اور رکھ لیا ہے اور یہاں پہ ساتھی میں میں نے لیا ہے ایک انچ کا ادرک کا ٹکڑا جس کو میں نے کٹ کر لیا ہے یہ ایک جو لسون ہوتا ہے وہ میں نے لیا ہے مطلب کہ یہ دس سے بارہ یا پھر تھوڑے چھوٹی والی ہے تو اس کو پکریباً 12 سے 15 زیادہ ہی ہے لسنگ لیے ہیں اور یہاں پہ یہ ہے ہری مرچ دو ہری مرچ میں نے لیے ہیں اور کسوری میتھی میں نے لیے ہیں اور کچھ کاجو لیے ہیں اور یہ اوپشنل ہے اگر آپ چاہو تو ایڈ کر سکتے ہیں سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایڈ کریں گے تو ایک کریمی سا ٹیکسٹر آئے گا آپ کی گریوی میں اور یہاں پہ دیکھیں یہ ہے شاہی زیرا میں نے لیا ہے یہ ہے کمل کا فول جس کو چکرا فول بھی بولتے ہیں وہ میں نے لیا ہے ٹکڑوں میں کر کے رکھ لیا ہے اور یہ ایک بڑی الائچی میں نے لیا ہے یہاں پہ میں تھوڑی سے جاویت ری لی ہے تھوڑے سے چھوٹی الائچی لی ہے چار لونگ میں نے لیا ہے چار الائچی میں نے لیا ہے چھوٹی سی اور ایک انچ کا یہ ٹکڑا ہے سینمن یعنی دال چینے کا تو چلیے اس کو فرائے کرتے ہیں اور دکھاتے ہوں میں کیسے گریوی بنانا ہے تو دیکھیں فرنس یہاں پہ میں نے سب سے پہلے ایک کڑائی رکھ دی ہے گیس کو آن کر دیا ہے اور یہاں پہ اب میں ایڈ کر رہی ہوں ہلکا سا مطلب دو ٹیبل سپون کے قریب آئل ایڈ کر رہی ہوں آپ کوئی بھی مطلب آئل بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر بٹر گھی کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن یہاں پہ میں آئل یوز کر رہی ہوں تو میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے شاہی زیرا جاویتری لوانگ الائچی چھوٹی الائچی بڑی الائچی اور دارچینی جو بھی یہاں پہ ڈرائی جو گرم مسالے رکھے تھے میں نے وہ ڈال دیئے ہیں اب ان کو ہلکا سا روست کریں گے آئل کے ساتھ آئل میں ہلکا سا روست ہو جائے تب میں اس میں آئیڈ کر دوں گی پیاس تو پیاس کو آئیڈ کرنے کے بعد ہم پیاس کو زیادہ بہت زیادہ نہیں بھونیں گے ہلکا سا جو پیاس ہے وہ پنکیش ہونی چاہیے مطلب کہ تھوڑا سا ٹرانسپرنٹ ہو جائے تب ہم اس میں ڈال دیں گے باقی کے مسالے تو دیکھیں فنس ہماری جو پیاس تھی وہ ٹرانسپرنٹ ہو چکی ہے تو اتنا کافی ہے تو اب اس میں ڈال دیں گے ہم یہاں پہ لسن، ادرک اور ہری میرچ کو تو دیکھیں فرنس ہماری جو پیاس ہے وہ بھوننے لگی ہے تو بہت زیادہ ہمیں بھوننا نہیں ہے سلو فلیم پہ ہی رکھنا ہے اور اب میں اس میں آئیڈ کر رہی ہوں کاجو کو اور کسوری میتھی تو کسوری میتھی جتنی میں نے لیتھی اس میں سے آدھی نکال کر رکھی ہے اور آدھی میں نے یہاں پر ابھی یوز کی ہے تو پھر اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پہ آپ کو ایک خاص بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے جو گیس کی فلیم ہے وہ بلکل بھی سم پر رہنا چاہیے کیونکہ آپ اس کو دھیمے آج پر ہی سارے مسالے ڈالتے ہوئے بھونیں گے تو یہاں پہ میں ابھی آئیڈ کر رہی ہوں حلدی، نمک اور یہاں پہ لال مچ کو میں آئیڈ کروں گی اور اس کو پھر بھونوں گی مطلب کہ آپ کی جو پیاز ہے پوری طرح سے بھوننی نہیں چاہیے ٹرانسپرینٹ ہی رہنی چاہیے مطلب سارے جب مسالے پکیں گے تب تک یہ ٹرانسپرینٹ ہی رہے گی مطلب پوری اچھے سے براؤن نہیں ہوگی ویسی ہماری پیاز ہونی چاہیے تو یہاں پہ میں اس کو اچھے سے بھون رہی ہوں ابھی بھوننے کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی دہی تو یہاں پہ ہماری جو پیاز ہے اور سارے جو مسالے اب بھون چکے ہیں تو میں اب اس میں ایڈ کر رہی ہوں جو فیٹ کے میں نے دہی رکھی تھی وہ تو ابھی دہی دال دیں گے اور اس کو اچھے سے میکس کر لیں تو آپ اس کو کنٹینیسلی ایسے ہی چلاتے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹماٹر تو ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے میکس کریں گے اور تھوڑی دیر اور بھونیں گے تو دیکھیں فنس ہماری جو مسالے ہیں وہ اچھے سے بھون چکے ہیں ابھی یہ کافی ہے تو اب ہم اس کی گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو تھنڈا کر دیں گے اچھے سے پورا کول ڈاؤن کرنے کے بعد ہی ہم اس کو پیس لیں گے بہت اچھے سے فائن پیسٹ ہمیں بنانا ہے تو دیکھیں فنس میں نے جو مسالے تھے وہ تھنڈے ہو گئے تو میں نے پیس کے رکھ لیا ہے اب یہاں پہ اسی کڑائی کو میں نے دھو لیا تھا اور اسی میں میں یہاں پہ تڑکہ لگا رہی ہوں سبجیوں کا تو یہاں پہ میں ابھی یوز کر رہی ہوں گھی تو گھی کو میں نے 3 ٹیبل سپون یوز کیا ہے آپ جتنا بھی چاہے یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ابھی آڈ کر رہی ہوں زیرا تو جیسے ہی زیرا چٹک جائے تو اس میں آڈ کریں گے ہم ادھرک لسن کا پیسٹ تو ادھرک لسن کا پیسٹ آڈ کرنے کے بعد ترنت آڈ کر دیں گے ہم یہاں پہ ہری مرچ اور ہری مرچ میں نے یہاں پہ ایک ہری مرچ کا یوز کیا ہے تو ابھی اس کو ڈائریکٹ ہم ڈال دیں گے اس میں ساری جو سبجیاں تھیں وہ تو دیکھیں سبجیاں کو ایڈ کرنے کے بعد جو سبجیاں میں پانی رہتا ہے پانی نکلتا ہے اس کو ہم ایبزورب ہونے دیں گے یعنی کہ کم ہونے دیں گے پورا اچھے سے سوکنا چاہیے سبجیاں کا پانی تو یہاں پہ پانی بھی سوکنے لگا ہے تو میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں ہلدی تو ابھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دھنیا پاوڈر گرم مسالہ اور اس میں ڈال دیں گے زیرہ پاوڈر اور جو ہم نے کسوری میں تھی بچا کے رکھ لی تھی وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب ان سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہلکا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ ہماری یہ جو سبجیاں ہیں تھوڑا سا گل جائے تو سبجیوں کو گلانے کیلئے میں نے یہاں پہ ہلکا سا پانی ڈال دیا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو سبجیاں ہیں وہ گل چکی ہے پانی سارا سوک چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے جو ہم نے پیس کے رکھا تھا مسالہ اس میں ہم یہاں پہ چھان کر ڈالیں گے آپ چاہے تو ڈائریکٹ ڈال سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے ایک سٹینرڈ لیا ہے جس میں چھان رہی ہوں کیونکہ اس میں بارک سے دھاگے آتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا مسالوں کے دھاگے موں میں آئیں گے تو اس وجہ سے میں یہاں پہ چھان رہی ہوں تاکہ ایک کریمی ٹیکسٹر آ جائے اس میں دیکھیں ابھی اس کو اچھا سے مکس کرنا ہے میں تھوڑی دیر پکانا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے فائنالی لاسٹ والا انگریڈنٹ جو کہ چینی ہے تو پھر چینی کے جگہ پہ آپ یہاں پہ گوڑ کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے چینی کا یوز کیا ہے اور یہاں پہ آپ کریم کا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹوٹلی اپ ٹو یو ہے کیا آپ جیسا چاہے ویسا یوز کر سکتے ہیں اور آپ کو کریمی ٹیکسٹر چاہیے تو آپ یہاں پہ کریم کا یوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے کریم نہیں آئیڈ کیا ہے بس اتنا ہی میں نے آئیڈ کیا ہے اور ہمارا جو نورتن کورمائیں بن کے تیار ہے آپ اس کو کسی بھی روٹی میں پوری میں یا پھر چاول کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو بہت یمی بنتا ہے آپ اس کو ٹرائے ضرور سے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آنے والی ہے تو فرنس آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی میری آج کی ریسیپی اگر پسند آئی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں میں اپنے فیملی میں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو چلیے میں ملتی ہوں آپ سے ایک نئے بلاغ میں نئے ریسیپی کے ساتھ نئی انرجی کے ساتھ تو چلیے اللہ حافظ با بائی اور ٹیک کیر